hey guys what's up welcome back again میں ہوں نمان کریشی ایک بار پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ guys آج کا ہمارا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک لیٹس ٹوپک کے ساتھ ایک برینڈ نیو ٹوپک کے ساتھ جس کے بارے میں شاہد ہی آپ نے کبھی سنا ہو تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنا پلیٹو توڑ سکتے ہیں اگر آپ کا مسل بیلڈنگ رک چکا ہے مسل ایک جگہ رک گئے ہیں گروہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کیسے اپنے مسل کو گروہ کر سکتے ہیں guys اس ویڈیو کو پورا لاس تک ضرور دیکھیں بنے رہی ہے میرے ساتھ اس ویڈیو میں we will be back ویلکم بیک دوستو تو جب بھی کوئی اپنی فیڈنیس کو لے کر سیریس ہوتا ہے اپنے مسل بیلڈنگ کو لے کر سیریس ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک سے کرے اور وہ بہت ساری چیزیں ٹھیک طرح سے کرنے کے کوشش کرتا ہے بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے نہ کوئی بتائے گا نہ کہیں بکس میں ملیں گی نہ گوگل پہ ملیں گی یا تو اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا یا پھر بہت زیادہ جو اس کے ساتھ سنسیر ہوگا وہ بندہ اور سینئر ہوگا اس کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرے گا تو میں وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جب میری باڈی گین نہیں ہو رہی تھی مسل گین نہیں ہو رہا تھا اور میرا باڈی پلیٹو ہیٹ کر چکی تھی تو اس پلیٹو کو میں نے کیسے توڑا پھر باگ تھا دیکھیں اس کو آپ ٹیپ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں مستیک بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو ہم tinha ٹیپ نمبر ایکلا انگرہ اپنے روکے ہوئے مسل بلڈنن کو بلڈ کرنے کے لیے اپنے گولز کو میکسیمائز کرنے کے لیے اپنے مسل گین کو میکسیمائز کرنے کے لیے تو وہ کیا چیز hast sign آپ کو 거ڑنی ہے آپ کو ٹرین کرنا ہے ایک بار ایک مسل کو فیلئر تک آپ یاد کریں کہ last time کب آپ نے failure تک کسی بھی exercise کو perform کیا تھا کسی کو بھی نہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو super set کرنا ہے آپ کو giant set کرنا ہے آپ کو drop set کرنا ہے super set دو set دو exercises same time پہ مطلب بیج میں کوئی گیا اپنی super set اس سے آپ کا کیا ہوگا آپ جو wrap range میں فسے ہوئے ہیں 8 سے 10 کی repetition range میں فسے ہوئے ہیں وہ آپ کے double ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ نے drop set کرنا ہے جو weight آپ لگا رہے ہیں اس کے 10 repetition 8 repetition مارے اس کو 50% کم کر دیا پھر 8-10 مارے اس طرح سے آپ کا drop set ہوگا اور giant set کسی بھی تین exercise کو بیچ میں rest نہ دیتے ہوگے train کر لینا لگا لینا آپ کا giant set ہوگا اور normal اگر آپ نے failure تک train کرنا ہے کسی بھی ایک same exercise میں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کے repetition axi man جو آپ لگا سکتے ہیں وہ لگانے ہوگے تب تک train کریں جب تک آپ کا muscle fully blast نہ ہوجے fully sore نہ ہوجے تو guys یہ تھی tip number one تو اب بات کر لیتے ہیں tip number two کی tip number two is progressive overload آپ کو اپنی overall strength کو بڑھانا ہے میں یہ gym میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ سارا سال same weight پر فسے رہتے ہیں اگر وہ اپنی maximum range تک پہنچ چکے ہیں maximum capacity تک پہنچ چکے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ last time سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا example کے طور پر ہم bench press کو لیتے ہیں bench press پر آپ maximum 100 kg weight لگا رہے ہیں include barb کو کر کے bench press پر آپ 100 kg لگا رہے ہیں تو آپ پچھلے ایک سال سے 100 kg پہ ہی فسے ہوئے ہیں اور وہ اگلے سال بھی 100 kg تک ہی رہے گا تو اس کو بڑھانا ہوگا اس کو کیسے آپ بڑھائیں گے اس کے لیے آپ کو supporter چاہیے آپ کسی supporter کی help لیں اور کم سے کم ایک منت میں ایک بار تو اپنی limit کو cross کریں اپنی maximum limit کو cross کریں اور 105 kg ڈال لیں دھائی kg ادھر دھائی kg ادھر دھو kg ادھر دھو kg ادھر ضروری ہے وہ آپ کی help کرے گا جہاں آپ پھسیں گے آپ اس کو easily آپ کی وہ support کر دے گا اور آپ سے set perform ہو جائے گا اب one rep max کی training کو بھی ازما سکتے ہیں وہ technique کو ازما سکتے ہیں تو guys اس سے کیا ہوگا progressive overload ہوگا overall آپ کے workout کی volume بڑھے گی آپ کا workout آپ کی strength بڑھے گی اور اس کا result ہوگا muscle building تو یہ تھی ہماری tip number two تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں tip number third mistake number third جو بہت زیادہ لوگوں کو میں جن میں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ idea نہیں لگا پاتے انہیں cutting کرنی چاہیے یا bulking کرنی چاہیے بہت زیادہ confused رہتے ہیں دو مہینے کی bulking کر لی then cutting کر لی ہوا کیا دو مہینے میں ایک سے دو kg تین kg تک weight gain ہوا جب اس کو cut کیا تو پہلے سے بھی زیادہ چوسے وہ عام اندر سے نکلے muscle mass بھی ساتھ اور lose کر لیا cutting میں تو idea نہیں لگا پاتے انہیں bulking کتنی کرنی چاہیے دیکھیں guys bulking ایک بہت slow procedure ہے اگر آپ نے پیور muscle mass gain کرنا ہے 5 kg تو آپ کو 12 سے 18 مہینے لگ جائیں گے اس سے بھی زیادہ time لگ سکتا ہے پیور muscle mass کو body میں add on کرنے پر اور یہیں پر اگر آپ نے پیور fat کو کاٹنا ہے body سے fat نکالنا ہے fat remove کرنا ہے تو آپ کو زیادہ سے 45 سے 60 دن لگیں گے آپ کا fat 5 kg اچھی طرح سے body سے نکالنے کے لیے تو ایک اچھی لمبی bulking کریں لمبی bulking کریں اچھی diet کے ساتھ bulking کریں یہ نہ ہو کہ سارا fat gain ہو جائے high protein high carbs low fat کے ساتھ bulking کریں جس سے کیا ہوگا کہ آپ muscle build بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑا fat gain بھی ہوگا اب سے اگر 6 مہینے پہلے کی میں بات کروں تو میری body بہت زیادہ shredded تھی muscular تھا میں but مجھے satisfaction نہیں تھی اتنے muscle mass کے ساتھ تو میں نے bulking again start کی 6 مہینے سے 7 مہینے ابھی تک ہو رہے ہیں اور میری body پہ کافی حد تک fat بھی آ گیا ہے میں نے muscle mass بھی gain کیا weight بھی gain کیا اب let's see fat cut کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اندر سے کیا بچتا ہے کیا نکلتا ہے جو سو ہوا عام نہیں بنوں گا تو یہ تھی ہماری ویڈیو آپ کی help کرنے کے لیے آپ کا plateau توڑنے کے لیے آپ کا muscle gain کرنے کے لیے اگر آپ advance ہیں تو کیسے آپ muscle gain کر سکتے ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے چینل پہ ہماری ویڈیوز کو ایسے ہی دیکھتے رہے ہیں thumbs up کریں ویڈیو پہ subscribe کریں ہمارے چینل کو instagram پہ follow کر سکتے ہیں question underscore fitness کے نام پہ instagram پہ handle ہے ملیں گے آپ سے اپنی next ویڈیو میں بہت جل تب تک اللہ حافظ see you soon